یہاں سوال کے اندر یہ گوین ہے کہ ایک اسفیریکل بلون ہے یہاں ایک چیز آپ سمجھ لیں اسفیریکل بلون ہے جس کا ریڈیس وہ ہے سیون پوائنٹ ون فائی تو ریڈیس جو ہے اسفیریکل بلون کا وہ آپ نے یہاں لکھا سیون پوائنٹ ون فائی میٹر ڈیٹا کے اندر فیلڈ ویتھ ہیلیم یعنی کہ اس کے اندر جو فیلڈ ہے جو گیس ہے وہ ہیلیم ہے تو یہاں اگر آپ کو کبھی بھی یا کہیں بھی اس پرابلم کے اندر دینسٹی لکھنی پڑی تو وہ آپ ہیلیم کی لکھیں گے اگر نہیں لکھنی پڑی تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ کارگو کو کتنا لفٹ کر پائے گا یعنی کہ اب تھرسٹ فوز ہم سے پوچھا جا رہا ہے اس بلون کا جو ماس ہے وہ نو سو تیس کلو گرام ہے نگلیکت دہ بائنٹ فوز ان دہ کارگو والیوم اٹسیلف اب آپ کے پاس یہ ہے کہ ماس اپ دہ بلون آپ کو گوین ہے ویٹ آپ کو گوین ہے اور وہ ویٹ آپ کو یا اپ تھرسٹ فوز آپ کو معلوم کرنے اپ تھرسٹ فوز کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ فارمولہ ہے وہ ہے دینسٹی انٹو والیوم انٹو گریوٹی اب اس فارمولے کو دینسٹی اور والیوم دونوں چاہیے مگر دونوں اس پرابلم کے اندر ڈیٹا میں گوین نہیں ہیں تو پہلے آپ دینسٹی اور والیوم کو معلوم کریں گے پھر آپ ان سب کو جو ہے ایکویشن ون میں پوٹ کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس قسم کے نوٹس ملیں تو آپ ضرور جو ہے وہ نمبر پر کانٹیٹ کریں جو کہ ڈسکرپشن میں گوین ہے اب آپ نے معلوم کرنا ہے والیوم جو کہ یہاں گوین نہیں ہے والیوم کو معلوم کیسے آپ کریں گے آپ کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ یہاں آپ کو اس نے کہا کہ ایک بلون ہے وہ اسفیریکل ہے اور اسفیریکل چیز کا جو والیوم ہوتا ہے معلوم وہ اس فارمولے کے ساتھ ہوتا ہے والیوم از ایکڈ فور اپان تھری پائے آر کیوب اور یہاں سارے ویلیوز کانسٹنڈنس سوائے آر کے وہ آر آپ کو گوین ہے سیون پوائنٹ ون فائیو آپ کو ریڈیس ڈیٹا کے اندر گوین تھا آپ نے آر کی جگہ آر لکھا کیوب کی جگہ آپ نے کیوب کا ویلیو لکھا باقی ویلیوز کانسٹنڈ ہیں فور اپان تھری کی جگہ فور اپان تھری پائے کی جگہ آپ نے لکھا ثری پائے آر possible اب آپ سیون پوائنٹ ون فائیو کا اگر کیوب نکالتے ہیں تو یہ پورا کا پورا ویلیو برابر ہوتا ہے تھری سکس فائی پوائنٹ فائیو کے 4 upon 3 جو ہے وہ برابر ہوتا ہے 1.33 کے 3.14 آپ نے لکھا یہاں سیم اب آپ یہاں کر کے ان سب کو ابھی ملٹی پلائے کریں گے اس کے بعد جب آپ ان سب کو ملٹی پلائے کرتے ہیں تو آپ کو جو ویلوم ملتا ہے وہ 1526.4 میٹر کیو ملتا ہے ویلوم کے بعد جو دوسری چیز اننون ہے وہ ہے دینسٹی دینسٹی کو معلوم کس طرح سے آپ کریں گے وہ آپ معلوم کریں گے ان کو اس کے ماس کے ذریعے سے اور اس کے ویلوم کے ذریعے سے تو وی نو دیکھ دینسٹی از ایکوڑ ماس اپان ویلوم ماس کتنا تھا 930 کلو گرام ویلوم کتنا ہے 1526.4 میٹر کیو ملتا ہے اب اس کی مدد سے آپ نے معلوم کر لی دینسٹی 0.604 609 کلو گرام پر میٹر کیو ملتا ہے یہ دینسٹی ہے اس ہیلیم کی جو اس بلون کے اندر اندر جو ہے بھری ہوئی ہے اب آپ نے this is the density of the filled helium now آپ نے find کرنی ہے up thrust force اگر آپ نے ابھی up thrust force معلوم کرنی ہے تو آپ کو ڈینسٹی چاہیے جو کہ آپ معلوم کر کے آئے آپ کو volume چاہیے جو کہ آپ ابھی معلوم کر کے آئے آپ کو gravity چاہیے جو کہ آپ کو معلوم already ہے کیونکہ وہ constant value ہے gravity کی جگہ آپ نے لکھا 9.8 volume کی جگہ آپ نے جو بھی value find کیا وہ لکھا 1526.4 density کی جگہ ابھی آپ نے ابھی جو value معلوم کیا وہ آپ نے لکھا 0.609 اب آپ ان سارے values کو کریں گے آپ اس میں multiple آئے تو آپ کو ملے گا 9109 newton اب یہ force ہے up thrust force اور اس force کو آپ لکھیں گے 9.1 into 10 رس پاور 3 newton اگر آپ اس کو scientific notation میں convert کرتے ہیں تو یہ جو ہے value آپ کا up thrust force کا ہے in this way we have found the answer of this question